اوزو باللہ من شہات وارن راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بینوں اور بائیوں کے آل چالہ امیت کرتا ہوں آپ سب کیرکریا سے ہوں گے اپنے گھروں میں عباد و شاد اور خوش و خورو مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بادوشات اور خوش و قرم رکھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی اور دعا سے پانیتن پاک کی دعا سے آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو سب کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے اور جس میرے بہن بھائی کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی بکشت فرمائے اور جس میرے بہن بھائی کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیتندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اپنے بچوں کے سروں پر صدا سلامت رہیں جس میرے بہن بھائی کا کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو دن دگنی را چوگنی ترقی عطا کرے اور جس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز کا اچپوری کرے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت مرمائے اور جو میرے ملک سے باہر بہن بھائی گئے ہیں وہ خیروکریت سے گئے ہیں خیروکریت سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بھائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لئے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی کیونکہ میرے ویڈیو کا آغاز جو ہوتا ہے ہر ایک کی قسمت بدل دیتی ہے لگاتار کوئی بھی چیز مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ لازمی عطا کرتے ہیں جیسے کہ ایک دروازہ ہم کھٹ کٹاتے ہیں کسی بھی بہن بھائی کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں تو اگر ہم اس کے دروازے کے سامنے ویسے ہی کھڑے رہیں گے تو اس کو کیا پتا وہ پچھلے کمرے میں بیٹھا ہوگا اس کو کیا پتا وہ کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا تو اگر ہم اس کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ واقعی کوئی آیا ہے بار تو میں دیکھوں تو اسی طرح دعا بھی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کٹانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جب بار بار اس کا دروازہ کھٹ کٹاؤ گے تو کبھی تو وہ نیچے دیکھیں گے کہ میرے بندے نے میرا دروازہ کھٹ کٹایا تو اس کو کوئی حاجت ہے تو اس نے کھٹ کٹایا ہے تو اسی لئے دعا کی جاتی ہے کہ سب کے لیے دعا ایک ہی کرنی چاہیے تو کسی کے لیے بورا نیچ مانگنا چاہیے اچھا ہی مانگنا چاہیے ہر ایک کا بلائی کرنا چاہیے تو جو گدی نشین صاحبان ہیں انہوں نے اپنے صاحب مزار کی ویڈیو شجرہ مبارک کی بنوانی ہو تو ان کے شجرہ مبارک صاحب مزار کی چند تصویریں یا چھوٹی سی ویڈیو بنا کر میرے جو سکرین پر نیچے نمبر چال رہا ہے اس پر سینڈ کر دیں میں فری اوکورس ان کے شجرہ مبارک کی ویڈیو بناوں گا اور جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تیل دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پیار دیا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سید آج جو شجرہ مبارک لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ادھی سید عبدالوارس نکوی عمروہی عمروہی صداد کی ویڈیو ہے یہ تو یہ امام نکی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سید عبدالوارس تو امام علی نکی علیہ السلام امام علی نکی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر ثانی سید جعفر ثانی کے بیٹے سید عبداللہ سید عبداللہ کے بیٹے سید ابو الحسین حارون سید ابو الحسین حارون کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید دعود سید داؤد کے بیٹے سید ابو الفرہ الواستی سید ابو الفرہ الواستی کے بیٹے سید ابو المالی سید ابو المالی کے بیٹے سید مرتزا سید مرتزا کے بیٹے سید علی بزرگ سید علی بزرگ کے بیٹے سید شرف الدین سید شرف الدین کے بیٹے سید حسین الزیز اللہ سید حسین الزیز اللہ کے بیٹے سید راجہ سید راجے سید راجے کے بیٹے سید منتخب اول سید منتخب اول کے بیٹے سید چاند سید بڑے سید بڑے کے بیٹے سید منتخب ثانی سید منتخب ثانی کے بیٹے سید مبارک سید مبارک کے بیٹے سید عبدالوہد سید عبدالوہد کے بیٹے سید عبدالوارس نقوی عمروہی تو یہ عمروہی صدات کے جدہ امجد ہے میرا حیال ہے تو یہ ان کا شجرہ مبارک تھا پھر پڑھ دیتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر ثانی سید جعفر ثانی کے بیٹے سید عبداللہ سید عبداللہ کے بیٹے سید ابو الحسین حارون سید ابو الحسین حارون کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید دعوت سید دعوت کے بیٹے سید ابو الفرہ الواستی اور سید ابو الفرہ الواستی کے بیٹے سید ابو المالی سید ابو المالی کے بیٹے سید مرتزا سید مرتزا کے بیٹے سید علی بزرگ سید علی بزرگ کے بیٹے سید شرف الدین سید شرف الدین کے بیٹے سید حسین عزیز اللہ سید حسین عزیز اللہ کے بیٹے سید راجے سید راجے کے بیٹے سید منتخیب اول سید منتخیب اول کے بیٹے سید چاند سید چاند کے بیٹے سید بڑے سید بڑے کے بیٹے سید منتخیب ثانی سید منتخیب ثانی کے بیٹے سید مبارک سید مبارک کے بیٹے سید عبدالواحد اور سید عبدالواحد کے بیٹے سید عبدالوارس نکوی عمروحی تو یہ عمروحی صداد کا شجرہ ہے تو اگر کسی میرے جو صداد برادری عمروحی کے ہیں تو ان کو اپنی شجرہ مبارک کے بارے میں اس طرح وہ میری ویڈیو دیکھ کر اپنے نام لاکر پتہ کر سکتا ہے تو اس طرح آپ شجرہ مبارک جو ہے نا وہاں سے جا کر اچھ شریف سے جا کر اچھ بلوٹ یہاں سے جا کر آپ اپنا شجرہ مبارک حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جب نام پورے مکمل مل جائیں گے تو پھر آپ تو وہاں جا کر پتہ کر سکتے ہیں نا تو اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے شجرے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ